جو میں اپنی آداز پہ تو ایسا زور دیکھی بڑی مشکلوں سے وہ کہتے ہیں کچھ چیز آپ کو تنگ کر رہا ہوتا ہے کچھ سواز جہن میں اور اچانک پر ایک جواب مل جاتا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں جلدی سے اس کو شیئر کروں جب نائنٹیز میں ڈاکٹرز لیٹ نائنٹیز میں بات کر رہا ہوں کچھ نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن جنہ آسپیڈل کے ڈاکٹرز جاتے تھے سن سیکیٹریٹ کوئی ڈاکٹرز فورم کے ایشیوز ہیں کوئی ڈاکٹرز کے یہ وہ جو بھی ایشیوز ہوتے تھے تو سن سیکیٹریٹ کی ساتیوں بیلڈنگ پہ سیونتھ فلور پہ ایک بڑا زبردست آفیس بنا ہوئے ابھی ذاتی بات سنانے ہوئے مجھے براہ کرم غور سہی بھی بات سب سنے کہ میں کیوں سنا رہا ہوں اور ابھی کیا کہوں گا تو سیونتھ فلور جو تھا سن سیکیٹریٹ کا اس پر ایک بڑا زبردست کسیم کا آفیس بنا ہوتا تھا اور بڑا اس پر آگے گملے رکھے ہوئے اور ہم سائٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں چیز اکٹی بکرہ اس پر اسی فلور پہ تھے لیکن وہ اس آفیس میں مڈا بڑا ہے سب سے کون تھا تو وہاں پر پتا کرتا تھا کہ جو اعتصاد بیورو ہے سیفر امان صاحب جس کو ہیٹ کر رہے تھے ملک میں تو اس کا سن کا جو آفیس تھا وہ سن فلور پہ تھا اور وہ بڑا لش پش قسم کا آفیس تھا اس میں جناب وہاں پر ایک نیم پلیٹ لگی ہوتی تھی محمد جاوید صاحب کی جو کہ سن کے اعتصاب کے ہیٹ تھے اب ہوا دو چار دفعہ یہ ہوا کہ ان کو ہم نے کئی لفٹ میں بڑا پروٹوکال کے ساتھ وہ نکلتے تھے بڑے سٹائل میں اس میں سارا کر کر آکے محمد جاوید اور ہم امپریسوڈ ہوتی کے بعد دیکھا ہم سائٹ پہ ہو گئے کہ یہ اعتصاب بیورو اور اس زمانے میں سیفر ایمان صاحب کی بڑی دہشت اب جناب کئی سال گزر گئے اچھا کئی سال ایک سوال آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی دیکھا ہے کہیں ملا ہے کہاں ہے کیا ہوا زندگی میں ہوتا ہے نا آدمی کو سمجھ نہیں آتی کوئی سوالات کوئی جانا ہوا چہر ہے نہیں کوئی اور ہے تو وہ جو ہے میں خیر ایک سوال جواب دھونتا رہا دھونتا رہا دھونتا رہا کافی عرصے سے اور اب میں لازم ضروری سمجھتا ہوں کہ اس مرتفع پہ اپنے ناظرین سے شیئر کروں کہ میں نے اسٹوری دیتی اور میں اسٹوری کو دوبارہ بھی میں نے دیتی لندن کے بعد چھتا اب میں اسے کلیر کروں کئی سالوں کے بعد کئی سالوں کے بعد مجھے ایک صاحب ملتے ہیں اور میں ان کو دیکھ کے سوچتا ہوں کہ یار ان کو میں نے پہلے کیا دیکھا ہے لیکن میری ذہن میں نہیں آتا نہیں آتا نہیں آتا سوچتا رہتا ہوں کہتا ہوں سکتا ہے اچھا وہ بھی کہہ رہے ہیں میں بھی کہہ رہا ہوں ملاقات ہو جاتا ہے جناب دو ہزار پندرہ سولہ میں ہمارے صاحب نے ایک صاحب آتے ہیں جن کا نام ہے سرفراز مرچنٹ یہ سرفراز مرچنٹ صاحب جو ہیں یہ محمد جاوید صاحب تھے اس وقت یہ کتنی عجیب بات ہے یہ جو سرفراز مرچنٹ صاحب ہیں یہ محمد جاوید صاحب شہفر ایمان صاحب کے ساتھ سن کے جو احتساب کا چل رہا تھا سلسلہ اس کے یہ حیرت محمد جاوید صاحب کے رام سے یہ ان کا نام سرفراز مرچنٹی ہے مگر یہ جو ان کا آپریشن چل رہا تھا اب یہ میاں نواز شریف اب مجھے میں آپ کے یاد ہے کچھ لوگوں نے کہا تھا سرفراز مرچنٹ یہ لندن میں میاں صاحب کے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے سرفراز مرچنٹ صاحب کا مینہ نکلتا ہے سرفر ایمان کے ذریعے یعنی یہ بات جو ہے یہ مجھے جب یاد آیا کہ کہاں دیکھا ہے تو میں نے کہا یہ تو محمد جاوید صاحب یہ باہر جا سکتے ہیں سرفراز مرچنٹ صاحب محمد جاوید کے نام سے یہ آپریٹ کرتے تھے پھر واپس آ جاتے تھے پھر ادھر ادھر جو مقدمے مقدمے سارے اور سرفر ایمان صاحب سے ان کی قربت کی وجہ میں چھوڑ دیتا ہوں وہ ایک چھوڑ دیں وہ بتانا مناسب نہیں بارات تو یہ سرفراز مرچنٹ صاحب جو ہیں میں نے کہا میں شیئر کروں گے میاں نوازشی صاحب کی جن کی جو قربت ہے اس کی وجہ سیفر ایمان صاحب کا وہ لنک ہے جو میں خود ہم تلاش کر رہے تھے کہ یہ شاید ہو سکتا ہے ایم کیوں کے حوالے سے یہ لندن میں ملاقات ہوئی ایک لنک سیفر ایمان صاحب کا بنتا ہے دائریکٹ میاں نوازشی صاحب سے سرفراز مرچنٹ صاحب کا اس لئے سرفراز مرچنٹ صاحب ہاں لندن میں ہمیں نماز پڑھتے نظر آئے تھے ایم کیوں نہیں وہ سیفر ایمان صاحب لنک تھا ایم کیوں کا بھی ہو سکتا ہے وہ سیفر ایمان لنک تو تھا اور یہ محمد جاویج صاحب ہیں جو اعتصاب بیورو کو سن میں حیرت رہے ہیں کیسی عجیب کیا میں نے پوچھا بیورو کر اچھ دھونڈے پرانے سارا نکال نکول کے تو میں تو آج میں نے کہوں کہ یہ تو بہت بڑی ضروری ہے شیئر کرنا تو بڑے بڑی دلچسپ شخصیت ہوتا ہے سرفراز مرچنٹ صاحب کی یہ شریفو دین پیوزادہ صاحب کے بھی بڑے کلوز رہے اور بہت سے جزیز وغیرہ کے ساتھ رہے بہت بہت رہے لیکن یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ ان کا کیا لنک ہے